نمسکار میں ہوں رانا عشونت اور آپ دیکھ رہے ہیں ان خبر پردھان منتری نیہندر موڈی برک شکھر بیٹھک سے ہندوستان لوٹ آئے لیکن برکس کی بیٹھک میں انہوں نے جو اپنا سر چھوڑا اس کی چرچہ دنیا میں ہے خاص کر کے پاکستان کے بیٹر پاکستان کے راجنئی خلقوں میں پاکستان کے میڈیا کے بیٹر اور پاکستان کے اس طبقے کے اندر بھی جو پاکستان کی انتراشتر پرچھوی کو لگاتار بہتر مضبوط اور چمکدار ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے چرچہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ برکس کے بیٹر پاکستان کی جو انٹری تھی اس انٹری کو نیہندر موڈی نے روک دیا ہے اب آپ سمجھئے کہ چین اور روس دو مضبوط دیش اور دونوں پاکستان کے پیدوکار اس کے بعد بھی پاکستان کو برکس کے بیٹر جگہ نہ ملے یا ملنے کی گندائش ختم ہو جائے یا ایک ہی آدمی کر کر کے آ گیا وہ نیہندر موڈی کارن کیا ہے؟ کارن یہ ہے کہ برکس لگاتار اپنا بستار چاہتا ہے جو پشم کے دیشوں کا مور چاہے الگ الگ منچوں کے دور پر چاہے ہو جی سیبین ہو یا نیٹو ہو اسی طرح کا ایک بڑا فورم چین، روس اور ہندوستان جیسے مضبوط دیش رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ دنیا کے وکاسشویل اور اردو دکست دیشوں کو جوڑ کر کے ایک بڑے منچ کے طور پر تیار کرنا چاہتے ہیں بکس اسی لیے پچھلی بار جن دیشوں کو سدستہ دی گئی مثلہ ایوے کو ایجپٹ کو یا ایتھوپیا کو تو ان دیشوں کو اس لیے کہ وستار دیا جائے اور وستار کا ہی کارن ہے کہ تیس دیشوں نے اپنی طرف سے یہ ارزی لگائی ہے یا انہوں نے اپنی خواہش جاہر کی ہے کہ ہم کو بھی سدست بنایا جانا چاہیے جو دیش چاہتے ہیں کہ ان کو برکس کا میمبر بنایا جا انہیں سری لنکا ہے پاکستان ہے کولمبیا ہے ٹرکی ہے ایسے دیش ہندوستان کو ان تمام دیشوں کے کوئی دکت نہیں ہے سوائے پاکستان پاکستان کے ساتھ آج کی تاریخ میں ہمارے رازنیک سمند بھی کھی دیئے اور لگاتار تناو کا ماحول بنا رہتا ہے پاکستان کے طرف سے آتنکوادی واردات جمہو کشمی کے بھی تر کی جاتی ہیں اور پاکستان ہر ممکن پوچھ کرتا ہے کہ جمہو کشمی کے بھی تر ماحول آستھر رہے خون خرابے سے بھرا رہے ساجشیں اس کی انورت چند ہی رہتی ہیں اور پاکستان اپنے کیے کا خامیازہ بھگتے اس بات کو بھارت کو نشک کرنا چاہتا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ برکس کے منچ پر پاکستان کا جو راستہ بن رہا تھا یا بنایا جا رہا تھا چین اور روز کے مارکہم سے اس کو نیندر موجی نے کاتا یا بند کیا یہ کیسے ہوا کیونکہ روز کے اوہ پردھان منتری جب گئے تھے پاکستان کے دورے پر گیلیکسی اوبر چک تو انہوں نے پاکستان کی ممبرشپ کی تاریخ کی اور سمرتھن کیا کہ پاکستان کو برکس کا ممبر بننا چاہیے اور تب دیش کے بھیتر بھی بڑے سارے لوگوں نے یہ حتہنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھیں روز آپ کا دوست پاکستان کی تعدیف کر پاکستان کو برکس کا ممبر بنایا جانا چاہیے اس کی بقالت جاتا ہے تو راجنائک اور کوپلیتک جو سمجھ ہے وہ اچانک کچھ لوگوں کی بہت کند ہو جاتی ہے اور ترنٹ انہوں نے ایک نرنہ لے لیا کہ دیکھیں روز آپ کی پاکستان کے ساتھ پڑا ہو کر کے ہندوستان کو آنکھیں ترے گا ایسا نہیں ہے تو نرین رمودی نے جب کلوز جوڑ میٹنگ چل رہی تو شکر بیٹھا کی تو اس میں انہوں نے تین باتیں کی پہلی بات یہ کہ برکس کا بستار کیا جانا چاہیے اور بستار کے چلتے ہی جو دوسرے دیشو وہ اس کے ممبر بنے گی یعنی کہ سردستہ بڑھائی جائے سردستہ بڑھائی جانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری بہت مہت پورنباد کی اس میں جو پانڈنگ میمبر ہیں انہوں نے سب کی رضا مندی ہونے چاہیے پانڈنگ میمبر یعنی کہ برزیل رشیا انڈیا چائنا ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ میں مان بھی لوں کہ وہ باد میں آیا دوہزار گیارہ میں یہ چار دیش تو فانڈنگ میمبر سہیں ہندوستان ہے اور ہندوستان کی سہمتی رضا مندی آپ نئے میمبر کے بناتے سمیں لیں گے یہ نیندر موڈی نے بات بہت مضبوطی سے کہی اور یہ سنکیت روس اور چین یعنی کہ بلدمر پتن اور شی جن پنگ دونوں کو ساپ ساپ دے اور چونکہ دونوں دیشوں کے ساتھ سمبند نیندر موڈی نے بہتر کیے ہیں جو شی جن پنگ کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی نیندر موڈی کی اس میٹنگ کی پاکستان میں اچھے سنس میں نہیں گیا گیا اچھے ٹیسٹ نہیں گیا گیا پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ چین نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کر دیا بھارت چونکہ مضبوط دیش ہے اور بھارت کا بازار بہت بڑا ہے چین تو بھارت کی درکار ہے اس خاطر اس نے بھارت کی بات سنی بھارت کی پدانسیسا ٹیبل پر بٹھے اور جو ایلی سی کے ٹکڑاو تھے اس کو دور کیا فوجوں کو الگ الگ علاقے میں بھیجا جو پرانا ڈپرائمنٹ تھا وہاں انہوں نے جا کر کے اپنی سیناؤں کو کھڑا کر دیا آپس میں کرزہ مندی تیار کر دی کاروبار بڑھانے گاپار بڑھانے رشتے بہتر کرنے کارپنس بیلڈنگ نیندر موڈی کے اس بیان کے بعد سے پاکستان کی پیروکاری نہ ہی اور نہ ہی پتن نیندر موڈی نے وہاں ایک اور مضبوط بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو کٹرپنت ہے اور آتنکواد ہے آتنکواد پر لگام کسنے کے لیے دنیا جس طریقے سے لامبند ہو رہی ہے اس لامبندی میں کچھ دیش اگر نہیں ہیں تو کون سے ہیں اشاروں میں انہوں نے یہاں بات کہی اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو کٹرپنت کے راستے پر لے جانے سے دنیا کو نقصان ہوتا ہے جہاں کون سے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں یہ اشارہ جو تھا وہ آتنکواد ساجد میر کی طرف تھا ساجد میر آپ کو یاد ہوگا 26 11 کا آروپی ہے اور ساجد میر کو سمت راشت انتر راشت آتنکواد گھوشت کر رہا تھا اور گھوشت کرنے کے بعد چین میں پاکستان کے لیے ویٹیو لگایا اور ساجد میر کو انٹرنیشنل ترریس ہونے سے چین روک دیا تھا اور یہ چین نے کئی دفع دوسرے معاملوں دیکھ ہے حالان کی ان معاملوں میں آگے بھارت بن گئی چاہے وہ جیشوی محمد سرگنہ کا معاملہ ہو یعنی حافظ سعید کا معاملہ ہو یا دوسرے انتراشت آتنکوادیوں کا معاملہ ہو اب یہ بات بھی چین کو سمجھ میں آگئی کہ آپ نے چوکے سمرتھن کیا تھا رین رمو جی کٹر پند آتنکواد کے راستے پر سمرتھن کی بات کہتے ہیں تو چین کی طرف بچھلا رہا ہے کہ ایسے طرح کی طاقت ایسے لوگوں کے لیے یا ایسی طاقت کیلئے نہیں کرنا چاہیے جو ہندوستان اور دنیا میں مانورتہ کھلاف 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 کرتی تو نائندر مردی نے کل ملاکر کے بنچ جو سپش طریقے سے اپنی بات کہی کہ اگر ہندوستان فاؤنڈنگ ممبر ہے تو ہندوستان کی ہاں کے بغیر پاکستان کے دروازہ آپ نہیں کھولیں گے اور یہی کارن تھا کہ پاکستان ٹک ٹکی لگائے رہ گیا پاکستان کو کہا گیا کہ آپ کلان باہر رہی تو جن کے سدستہ پر بیچار ہو رہا ہے ان دیشوں میں پاکستان نہیں الوکتہ ٹرکی آ رہا اور ٹرکی اس لئے ہے کہ ٹرکی نے ہندوستان ٹرکی آپ جانتے ہیں ٹرکی میں جب اردوان آئے ہیں اس کے بعد وہاں کٹرپنت اسلام کا دکھ رہا ہے اور ٹرکی ایک دوسرے طرح کے دیش پاکستان کو اپنے ساتھ پکڑ کے چھوٹے بھائی کی طور پر لے کر چلنا آپ لقصان دے ہے ہندوستان کی آنکھ ہمیشہ پاکستان پر رہتی ہے اور جو پاکستان کی امگلی پکڑ لیتا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ہندوستان کے لئے وہ آنکھوں کی کرکری بن جاتا ہے اس لیے پاکستان کو ہٹاؤ اپنے ہتھ ساتھ تو ایردوان کو بھی دنیا داری سمجھ میں آ دے اب پاکستان میں اس بات کی چرچہ ہے کہ نیندر مولی نے چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ اپنے سمبنیوں کو بہتر کر کے اور اپنی دوستی جو روس کے ساتھ ہے وہ پرگارتہ بنائے رکھا اور چین کے ساتھ تکرار اور تکراؤ تھا اس کو دور کرنے کی حرموم کی کوشش اور دونوں جگہ پر کامیاب ہیں اور اسی کامیابی کے ناتے انہوں نے یہ بات کھلے منج پر کہہ دی کہ جب تک ہندوستان کی ہاں نہ ہوتی تب تک ایسے دیش کو آپ نہیں دا سکتے ہیں جس پر ہندوستان کو نہ ہے یعنی ہندوستان اس کے آنے پر منع کر سکتا ہے یا اس کو یہ بات پسند نہیں آسکتی لہٰذا آپ ایسا نہیں کریں گے ممبر کنٹری کی رضا مندی کے بعد نیس دس رکس کے بنائے جائیں اور یہ کہنے کے بعد پاکستان کو اس طریقے سے نہ کہ دینا اور باقی دیشوں کے لیے اب اس راستے کا کھولا جانا پاکستان کے لیے دنیا کے منج پر بہت بڑا اپرمان ہے اور یہ ہندوستان کی یاد کی تاریخ میں بڑی طاقت کا پرمار گی موسیقی